نوستے سلام سسریہ کال فینس سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے المنیم ٹیکنیکل سپر چینل میں جیسے کی فینس آپ کو میں نے پیچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اس کا ہم نے سٹیکچر کھڑا کر دیا تھا پورا اور اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فکس ہے ہمارا اس میں جو ہے ہم ٹیپ لگا کے اور سلیکون لگا کے اس میں سیٹ جو ہم فکس کر دیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پرلے جو ہے یہ بھی ہم نے سب ایک انچی ڈیڑھ انچی پہتالیس ڈگری میں ہم نے سب بنائی ہوئے ہیں تو اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ٹیپ لگا دی ہے چاروں سائٹ سے اس کے بعد ہم اس میں اس طرح سے سلیکون لگا دیں گے یہ ہماری سیون ایٹ نائن سلیکون بڑیہ والی سلیکون ہے اور اس طرح سے ٹیپ بھی ہم اچھی لگاتے ہیں اس طرح سے فینس جو ہے سب سے پہلے چاروں سائٹ سے ہم نے ٹیپ لگا دی ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم سلیکون لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈیو میں اس طرح سے جو ہے ہم یہاں پہ فکس کر دیں گے یہ ہماری فکس ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم یہ اوپر سے اس کے جو سیپٹی لگی ہوئی ہے جو لال کلر کی لفاپا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو چھٹا کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہماری پوری سائج کی ہے اور اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ چھپکا دیں گے جیسے کہ آپ بیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہم نے جو ہے برابر کر کے اور یہ بلکل فرس کلاس جو ہے یہ فکس آگئی ہماری یہ یہاں پہ ہمارا فکس آ جائے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بورڈر بھی نکالا ہوا ہے سیٹ کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہم نے جام کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پلے لگا دیا ہے ایک انچی ڈیڑھ انچی ٹوپ میں یہ سبھی پلے ہمارے ہنجز پہ ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل پلہ ہے ہمارا کونے میں جس سے کہ ہم کوئی بڑا سامان اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آرام سے ڈبل پلہ کھل جائے گا فولڈنگ ہو جائے گا اور اس میں جگہ بھی زیادہ کبر نہیں ہوگی اس لئے ہم نے یہ ڈبل پلہ رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں سارا ہم نے یہ ٹوپ میں جو ہے بنا کے لگائے ہوئے ہیں کلم میں پلے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہمارے ڈروج کے ساتھ جو ہماری پتی آتی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ پلے جو ڈروجوں میں ساری ڈروجوں میں اس طرح سے فٹ کر دی ہیں تو پلیج فینس ایسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سسکرائب کریں ویڈیو کو سیر کریں تو چلیے فینس آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے یہ اس کی آگے سیٹنگ کرنی ہے کیسے پورا فٹ کرنا ہے بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ تو میں سارا آپ کو سمجھانے والا ہوں دکھانے والا ہوں کہ کیسے ہماری آگے فٹنگ ہوگی تو چلیے فینس دکھاتے ہیں آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہم نے چکا دی ہے اب ہم کو اس پلے کا جو ہمارا ایل میں آیا ہے یہ ایل میں پلہ آیا ہے اس کا ہم سیٹ کا سائل دیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح اس طرح آپ نے سائل دینا ہے سیٹ کا تو اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ سیٹ ہماری جو فکس ہے بلکل اس کے ساتھ سے یہاں سے بلکل اس کے برابر تک اور یہاں پہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہ ہنجس آ رہا ہے بلکل میں نے یہاں پہ ہنجس کے برابر یہ جو ہنجس نے کیا ہوا ہے اس کے یہاں سے لگانا کی تھا سمجھ لو یہاں پہ اور یہ ہم کو بلکل یہاں پہ اس کے برابر سیٹ کے یہ آرہا ہمارا 20 انچی ایک سوٹ تو چوڑائی ہم کو یہاں سے لے کے اور اس ہنجس کے بلکل یہاں پہ اوپر میں لاش تک تو ہمارا 20 انچی ایک سوٹ آگیا ایسے اور ہائٹ بھی چین کر لیتے ہیں اس طرح سے ہائٹ یہ آگیا ہماری 28 انچی دو سوٹ یہاں پہ آرہی ہے اور یہاں پہ بھی آرہی ہے 28 انچی بھائی 20 انچی ایک سوٹ یہ 28 کی ہم کٹ لیتے ہیں سیٹ ہائٹ میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری ACP سیٹ ہے اس میں سے ہم 28 انچی ہائٹ میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم اس میں 28 انچی ہائٹ کٹ لی رہے ہیں جس سے کہ ہماری جو لائننگ ہے وہ کھڑی رہے گی اس لئے 28 سنچی ہمیں یہاں سے کاٹنی ہے اس کو اس طرح سے 28 سنچی ہوگئی ہماری ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح توڑ دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری پوری سائج کی ہوگی 28 سنچی اب اس میں سے ہم چوڑائی کی نکال دیں گے 20 سنچی ایک سوٹ اس طرح سے ہماری چوڑائی کی بھی نکل جائے گی اس میں سے پوری اس طرح سے سائج سے کٹنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری سائج کی کٹ گئی ہے یہ دیکھتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں لگا اور اس طرح سے سائج کی کٹنے کے بعد تھوڑا سائج میں میں رندہ مار دیتا ہوں جس سے کناری جو ہے ہماری سیڑی ہو جائے جو اونچی نیچی اگر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس رندے کے ساتھ جو ہے بلکٹ سیڑی کٹ دیتے ہیں اب جو ہے ہماری یہ رندہ ہم نے دو مر سائج لگا دیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے سب سے پہلے اس کو یہاں پہ رکھے دیکھوں گا اس طرح سے اور اس طرح سے ہم اوپر بھی برابر کر کے رکھیں گے تچ کر کے تھوڑا سا گیا ہلکا سا اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہنجیز کا نسان لگا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے پینسل سے اس کو یہاں سے اس طرح نسان لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نسان لگ گیا ہے اب آئیے فٹ آفٹ کٹ دیتے ہیں اب اس کو جو ہم بلا سے توڑ دیں گے اس طرح سے اس کے بعد توڑنے کے بعد اس میں فائل مار دیں گے تھوڑی تھوڑی اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ والے ہنجیز ہمارے کٹ گئے ہیں اور اب ہم جو ہے اس سائیڈ جو ہنجیز لگے ہوئے ہماری یہاں پہ یہ دو ہنجیز آپ کو دیکھ رہے ہیں اب میں اس سائیڈ بھی بھوڑا نسان لگا ہوں گا جیسے کہ ہماری سیٹ جو ہے اس سائیڈ چلی جائے اب اس طرح سے میں سیٹ کو ملکل اوپر ملا کے اس طرح سے پکلوں گا برابر پکل کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ ہمارے ہنجیز تیار ہیں اب میں یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہنجیز کا نسان لگا دوں گا اور اس سائیڈ بھی ہم نے دونوں جیسے یہاں پہ نسان لگائے تھے اسی طرح سے یہاں پہ بھی نسان لگا دیا دونوں ہنجیز میں سائیڈ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائیڈ یہ ٹیپ ہو جائے گی اس طرح سے ہماری تیار ہے اور اس طرح سے ٹیپ لگنے کے بعد جو ہم سلیکون کر دیں گے سلیکون بھی ہماری بڑیا اگر یہ آپ کی بڑیا ہے سیلیکون اور ٹیپ جو ہے آپ کی اچھی طرح سے اگر ہو جاتی ہے تو پھر پلہ جو ہے آپ کا بلکل مجبوط ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر والی سائٹ جو ہے ہم نے اس طرح سے سلیکون بھر دینی ہے پورے پلے میں یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائٹ ہم نے اس طرح سے بھر کے اور سیٹ چپکا کے دکھاتے ہیں آپ کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلیکون ہم نے اچھی طرح سے بھر دی ہے چاروں کونوں میں اور اب اس کا جو ہے ہم یہ ڈبل ٹیپ جو ہے اس کا جو ہے اوپر سے یہ ٹیپ کے اوپر یہ ہمارا جو سیپٹی لگا پنی لگی ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پھندی جو لگے لان دیکھ رہے تھے ہی نکالنے کے بعد اور یہ جو ہماری اس طرح سے سیٹ آ جائے گی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم کپڑے سے ساف کر دیں گے جو ڈسٹ بغیرہ ہو وہ ہماری ساف ہو جائے پھر اس سے جو اچھی پکڑ ہو جائے گی اس لئے ہم کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے ساف کر دیں گے ساف کرنے کے بعد اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اس طرح سے ہنجیز کا بلکل جو کٹ ملایا تھا ہم نے اس طرح کٹ ملا کے بلکل اور اس طرح سے ہنجیز کا ساتھ بھی ہمارا جو کٹ ہے ہنجیز کے وہ بھی ہم نے ملا دی ہے سارے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہماری گری اس طرح سے برابر اس کو چپک دیں گے اس طرح سے پریس کرنے کے بعد سیٹ ہماری گی پوری چپک جائی گی اس میں اچھے طرح سے اور اس کے بعد سکتے ہیں ہمارا سکتے ہو جائیں گے سکتے ہیں اسے آپ کے ساتھ ہوں تاتھ لیں جیز کالاؤ کی ہے ہمارا کیوں نے کٹایا اور صرف مختلف эт ہیں سکتے ہیں ہم نے اسی لگایا ہوا ہے اور اس سائج بھی ہمارا یہ ہے بلکل ہم نے دوبارہ سے فٹ کر دیا آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہمارا بلکل اس کے اندر جو ہے سیٹ بلکل بڑیا طریقے سے چھپکا دی ہے میں نے اور چیک کر کے دیکھا ہے میرا پلہ بڑیا طریقے سے آ رہا ہے اب جو ہے ہم اس کا بھی بلکل سیٹ کے برابر اور اس کا بھی سائج لے دیتے ہیں سیم جیسے ہم نے کٹ اس میں نکالا ہوا ہے بیسے ہم اس میں بھی کٹ نکال دیں گے تو آئیے فٹا فٹ کٹ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے اچھی طرح سے چپکا دیے اور یہ بھی پورا بلکل فٹ آگیا ہے دکھا دوں آپ کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے جو ہے بلکل ہماری سیٹ آگئے ہیں دونوں پر لے دیکھ سکتے ہیں دونوں میں چپکا دی ہے اس طرح سے ہم نے اور یہ بلکل تیار ہو گئے اسی طرح سے فینس جیسے میں میں نے یہاں پیچھے دکھایا آپ کو لگا کے سیٹ اسی طرح سے میں نے اس میں بھی سیٹ شپکائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سنگل پلہ آگیا میرا اس میں بھی لگا دی ہے یہ ڈروج دکھا سکتے ہیں آپ کو آگے میں بتاؤں گا اس ڈروجوں میں کیسے آپ کو یہ سیٹ کرنی ہے اور کیسے اس کی جو ہے پوری برابر فٹنگ آئے گی چلیے فینس اب اس میں فٹا فٹ ہینڈل لگاتا ہوں اور فنیسنگ کر کے آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں اور سمجھاؤں کو کہ یہ جو ڈروج ہے ہماری سیٹ کیسے آگے سے برابر کیسے کرنی ہے اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری لک بھائی یہ آپ کو اس طرح دکھے گی اس میں ہم نے دو پلے رکھے ہیں اور اس میں فینس میں بتا دوں اس میں ٹوٹل جو ہے یہ ہماری ایلمنیم سیٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے آپ پانی سے بارس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ کبھی آپ کی دیمک نہیں اس میں دیمک سے کوئی کھرابی نہیں ہوگی اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھلا ڈھلا آپ کا سامان آ سکتا ہے یہ ہم نے فولڈ پل رکھے ہوئے دو اس طرح سے آپ کا فولڈ یہ جا کے وہاں پہ بند ہو جائے گا اس طرح سے فینس آپ جو ہے بڑیا کیچن جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں دیکھ سکتے آپ اس میں ٹوٹل جو ہے آپ کو ایک بار جو ہے کام کرنا ہے یہ کیچن کا اس کے بعد آپ کو سیڈن سے اور دیمک سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوٹتا اس میں کلر آپ اپنی مرجی بھائی لے سکتے ہیں اپنی مرجی کا بھی لگا سکتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہماری بودل سیٹ ہے یہ سیٹ بھی ہے ہیلومینیم سیٹ ہے یہ ساری اس طرح سے فینس میں بتا دوں آپ کو ایک آپ بڑیا کیچن جو ہے تیار کر کے دے سکتے ہیں کسی کو بھی تو اس طرح سے فینس میں بتا دوں اور یہ فینس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو یہ فینس میں نے جو یہ جو اوپر میں نے موڑا ہی تھی یہ بھی سیٹ جو ہے ہم نے پولڈ کر کے اور جو ہے میں نے کوئی ڈیڑھ انچی کے لگ بگ جو ہے اس سے باہر نکالی ہوئی ہے جس سے کی فینس اوپر سے اگر کوئی ڈسٹ بغیرہ گرتی ہے تو ہماری سیدھی اس کے اوپر آئے گی اور اس کے اوپر جو ہے ہم آرام سے کپڑا مار کے ساتھ پر سکتے ہیں اور اس ایک چیز یہ ہو گئی دوسری فینس اس میں آرام سے جب بھی کوئی کپڑا مارے کوئی ڈسٹ یہاں گرے گی سیدھی اس کے بعد آپ یہاں کپڑا ماریں گے بالکل آرام سے صاف ہو جائے گی اور ہاتھ میں لگنے سے کوئی خطرہ نہیں تو اس طرح کی فینس جو ہے آپ ایک المیرہ بڑیہ سوری کیچن ایک بڑیہ کیچن آپ جو ہے تیار کر کے دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے فنیسنگ اس کی بنا سکتے ہیں اور سیٹ جو ہے آپ اپنی مرجی کی لگا سکتے ہیں تو دیکھئے فینس اس طرح سے جو ہے آپ کا پورا یہ جو ہے کچن تیار ہو گئی ہے نیچے کی اس طرح سے جو ہے آپ پوری کچن گیٹ اپ کر سکتے ہیں تھینکیو دھنباد فینس